ہمیں کرچوب کی نیم کی سائتہ سے پریپت ویسلیشن کرنا ہے اب کرچوب کے دو نیم ہیں ایک دھارا کا نیم ہے دوسرا ووڑتا کا نیم ہے تو پرثم ویسلیشن میں ہم سندھی ویسلیشن ویدھی کا اپیوک کریں گے جو کی دھارا نیم کی سائتہ سے کی جائے گی دھارا نیم پر آدھارت ہے ان سندھیوں پر ووڑتا گیاد کرنے میں اپیوک کیا جاتا ہے یہ سندھی کا ویسلیشن کرنے کے لیے ہم ایسے سندھی بندوں کا چین کریں گے جہاں تین یا تین سے ادھیک شاکھائیں ملتی ہوں تو دیئے گئے چتر میں بندوں سندھی بندوں جہاں پر تین شاکھائیں مل رہی ہیں تدھا سندھی بندوں بی یہاں پر بھی تین شاکھائیں ملتی ہیں ان دونوں سندھی بندوں پر جو بولتا ہے وی اے اور وی بی کا مان اس سندھی ویسلیشن ویدی کے دوارہ گیاد کیا جائے گا تو مانا کی کوئی پریپت چتر نمنا نصار ہے جس میں ایک بولتا سروت لگا ہوا ہے چتراننصار یہ پانچ پرتبادائیں لگے ہوئی ہیں جیڈ ون پرتبادائیں سے پروائیدھارہ آئی ون جیڈ ٹو سے پروائیدھارہ آئی ٹو جیڈ تھری سے پروائیدھارہ آئی تھری جیڈ فور سے پروائیدھارہ آئی فور سے پروائی دھارہ آئی پھائی ہے اور نیچے یہ گراؤنڈ کیا ہوا ہے اتا سندھی نیئم سے سندھی بندو ا اور ب پر دھارہ کرچوب کے دھارہ نیئم کے انسار جو دھارہوں کا بیجگنیتی یوگ ہے وہ سننے ہوتا ہے اتا ان کو لکھنے پر آئی ون مائنس آئی ٹو مائنس آئی تھری اکل ٹو جیرو سمیقر نمبر ون تیتھا آئی تھری مائنس آئی پھور مائنس آئی فائیف اکل ٹو جیرو سمیقر نمبر دو مانا بندو ا پر بولتا وی اے ہے تتھا بندو بی پر بولتا وی بھی ہے تب بیبھن ساکھاؤں میں دھارہوں کا مان ہوگا آئی ون اکل ٹو ای مائنس آئی مائنس آئی اپن زیڈ ون آئی ٹو ایکل ٹو وی اے مائنس آئی 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 پرتیبادہ پرویشتہ کی ویدکرم ہوتی ہے حتی ان سمیقرنوں کو ہم پرویشتہ کے روپ میں لکھیں پرتیبادہوں کو پرویشتہ کے روپ میں ٹرانسپر کر لکھیں تو i1 برابر کیا ہو جائے گا e-va y1 i2 vay2 i3 va minus vb into y3 i4 vb y4 i5 vb y5 دھاراؤں کے ان مانوں کو سمیقرن ایک اور دو میں رکھیں گے تو ہمیں جو سمیقرن پرابت ہوں گے سمیقرن ایک سے جو سمیقرن پرابت ہو رہا ہے i1 کی ویلو رکھی i2 کی رکھی اور i3 کی رکھی ان کو تتھا سمیقرن دو میں i3 i4 اور i5 کی ویلو رکھی تو سمیقرن 1 یہ پرابت ہوتا ہے پریویشتہ کے روپ میں y1 plus y2 plus y3 va plus y3 vb equal to e y1 اسے کو سمیقرن نمبر 3 دے دیا ہے تتھا سمیقرن نمبر 2 میں جو پریویشتہ کی ویلو رکھ کر ان کو سرل کیا تو پریویشتہ گروہ میں جو سمیقرن پرابت ہو رہا ہے وہ ہے y3 a va minus y3 plus y4 plus y5 vb equal to 0 سمیقرن نمبر 4 تو ان سمیقرن 3 اور 4 کو سرل کر کے ہم وی اے تتھا وی بی کا مان گیات کر لیتے ہیں ارثات صندی ویشلیشن ویدھی سے دھارا کے نیم کی ساہیتہ سے ان صندی ویندوں پر وولٹتا ان سمیقرنوں کا اپیو کر کے آسانی سے گیات کی جا سکتی ہے دوسرا جو ویشلیشن ہے وہ پاس ویشلیشن کہلاتا ہے اس ویدھی میں وولٹتا کی نیم کا اپیو کیا جاتا ہے تتہا وولٹتا کی نیم کا اپیو کیا کر کے بیبین ساکھاؤں میں دھاراوں کا مان کتنا ہے یہ گیات کیا جاتا ہے تو چترانسار ہم کوئی پریپت چتر لیتے ہیں جس میں وولٹا شروع ای ہے چترانسار پرتیبادائیں جیڈ ون جیڈ ٹو جیڈ تھری جیڈ فور جیڈ فائب جڑی ہوئی ہیں یہاں پر تین پاس بن رہے ہیں ایک پاس یہ دوسرا پاس ہے یہ تیسرا پاس ہے پرثم پاس میں سے جو پروائیت دھارا ہے وہ آئی اے ہے دیتے پاس سے پروائیت دھارا ہے وہ آئی بی ہے تیتے پاس سے پروائیت دھارا آئی سی ہے تو پرثم پاس کے لیے ہم وڑتا کا سمیقرن لکھیں گے تو آئی اے زیڈ ون آئی اے زیڈ ون پلس آئی اے زیڈ ٹو مائنس آئی بی زیڈ ٹو کیونکہ آئی بی ہے وہ زیڈ ٹو میں اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو مائنس آئی ٹو زیڈ ٹو مائنس ای ایکول تو جیرو یا زیڈ ون پلس زیڈ ٹو آئی اے مائنس زیڈ ٹو آئی بی ایکل ٹو ای سمیقرن نمبر ون اسی پرکار دیتیوں پاس کے لیے آئی بی زیڈ ٹھری پلس آئی بی زیڈ فور مائنس آئی سی زیڈ فور کیونکہ زیڈ فور سے آئی سی اپوزٹ ڈائریکشن سے جا رہی ہے پلس آئی بی زیڈ ٹو مائنس آئی اے زیڈ ٹو ایکل ٹو جیرو اب ان کو آئی اے آئی بی اور آئی سی کے گھٹکوں کے روپ میں نمنا نصور الگ لگ دیں گے آئی اے دس پلس آئی بی پلس آئی سی ایکل ٹو جیرو سمیقرن نمبر دو اسی پرکار تیسرے پاس کے لیے آئی سی زیڈ فائی آئی سی زیڈ فائی پلس آئی سی زیڈ فور مائنس آئی بی زیڈ فور کیونکہ زیڈ فور میں سے آئی بی ہے وہ آئی سی کے اپوزیٹ ڈائریکشن میں ہے ایکل ٹو جیرو یا زیڈ فور آئی بی پلس زیڈ فور پلس زیڈ فائی آئی سی ایکل ٹو جیرو سمیقرن نمبر تین اب سمیقرن ون ٹو اور تھری کو میٹرکس فورم میں لکھیں تو ہمیں جو میٹرکس فورم پرابت ہوتی ہے وہ مائنس زیڈ زیڈ پلس زیڈ ثری پلس زیڈ فور مائنس زیڈ فور جیرو مائنس زیڈ فور زیڈ فور پلس زیڈ فائی ایکل ٹو ای جیرو جیرو ایکویشن نمبر چیار اب ایکویشن چیار میں جو زیڈ میٹرکس ہے اس کے کمپوننٹ کو نمنا نشار لکھنے پر iaib ic z one z one two z one three z two one z two two z three z three one z three two z three three equal to e zero 0 अब ہم z one one z one two z one three یہ کیا ہیں ان پہ بات کرتے ہیں تو z one one ہے وہ z one پلس z two پر tham پاس کی پرتبادہ کہلاتی ہے z2 z2 plus z3 plus z4 دیوتے پاس کی پرتبادہ کہلاتی ہے z33 z4 plus z5 تریتے پاس کی پرتبادہ کہلاتی ہے تدھا z12 اور z21 کی value سیم ہے مائنس z2 ہے یہ ہے پرثم اور دیوتے پاس کے مدھے انیونی پرتبادہ کہلاتی ہے اسی پرکار z23 اور z32 مائنس z4 ہے یہ دوسرے اور تیسرے پاس کے مدھے کی انیونی پرتبادہ ہے تدھا z13 equal to z31 دونوں ہی 0 ہیں یہ پرثم اور دیوتے پاس کی پرتبادہ ہے جو کہ 0 ہے کیونکہ پرثم اور دیوتے پاس ڈائریکٹ نہیں جڑے ہوئے ہیں اس کاران پرثم اور دیوتے پاس کی پرتبادہ ہے وہ 0 پرابت ہوتی ہے تو اس پرکار ہم z11 z12 z13 اس جو z matrix کے components کو define کر دیتے ہیں اب یہ دی ہم اس z matrix کا determinate نکالیں تو determinate z برابر سارنک دس اس کو سول کر کے ہم z matrix determinate z کی value گیاد کر لیں گے مانا یہ سمیقرن 6 ہے اب جو پرتبادہ پاس میں سے جو current flow ہو رہی ہے i1 اس کو پریباچیت کیا جاتا ہے i1 equal to delta 1 upon delta z یہاں پر جو delta 1 ہے وہ z matrix کا پرتبادہ column e00 سے پرتیستہ پت کر کر اس کی value گیاد کی جاتی ہے دوسرا اور تیسرا column same رہے گا پرتبادہ column کو change کیا اور اس کی value نکال لیں وہ delta 1 ہے تو delta 1 upon delta z کی value پرابت ہوگی وہ پرثم پاپاس میں سے پروائی دھارہ کمان ہوگی اسی پرکار دیتی پاس میں سے جو پروائی دھارہ ہے i2 وہ delta 2 upon delta z ہوگی یہاں پر delta 2 کے لیے z matrix کا پرثم column وہی رہے گا second column میں e00 پرتیستہ پتیستہ کریں گے third column وہی رہے گا اس کی value نکال لیں گے اس کی value نکال کر delta 2 upon delta z سے i2 کی value آ جائے گی اسی پرکار i3 equal to delta 3 upon delta z delta 3 کے لیے z matrix کا تیسرا column e00 سے پرتیستہ پتیستہ کرنا پڑے گا اور اس کی value نکال لیتے ہیں اس پرکار اس ووڑتہ کے نیم کا اپیو کر کے پاس ویدھی سے بیبھین پاسوں میں پروائیز چودھارہ ہے i1 i2 i3 ان کے مان سگمتہ سے پرابط کر لیا جاتے ہیں